اسمہ علیہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹونٹس اسیس اسٹی میٹ پیزکس میں آج ہم لیکچن نمبر تری فڑھیں گے اور اسی میں ہم سیکوئنسز ڈسکس کریں گے یہ انڈیر میڈ کا کورس ہم نے شروع کیا ہے اور جو سٹونٹس انڈیٹس کے لئے تیاری کر رہے تو وہ بھی مطلب یہ ایبجکٹیوں دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کمپیٹیٹ ایگزیم کے لئے اگر آپ لوگ کو تیاری کرنا ہے تو آپ لوگ یہ ایبجکٹیوں دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے سیکوئنس تو سیکوئنسز میں جو پہلا ایبجکٹیوں ہے وہ ہمارے پاس ہے the next the next term of the sequence اس سیکوئنس کا next term کون سا ہوگا option a 19 option b 20 option c 21 and option d 22 اس سیکوئنس کا جو next term ہوگا یہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے درمیان two کا ڈیفرنس سے one کا ڈیفرنس سے یہاں two کا یہاں three کا پھر four پھر five پھر six تو sixteen plus six سے کیا جائے گا ٹونٹیٹو آ جائے گا تو اس کے بعد جو next term ہمارے پاس ہوگا وہ ٹونٹیٹو ہی ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ a sequence a sequence is a function sequence ہمارے پاس ایک function ہے اس کا ڈیومین کیا ہوتا ہے اس کا ڈیومین real number ہوتا ہے اس کا ڈیومین natural number ہوتا ہے اس کا ڈیومین کو ڈیومین ہے یا اس کا range تو sequence ہمارے پاس function ہے اور اس کا جو ڈیومین ہوگا تو وہ ہمارے پاس جو ڈیومین ہے وہ ہمارے پاس natural number ہی ہوگا مطلب sequence ایک special type of function ہے جس کا ڈیومین ہم natural number لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی function کا ڈیومین صرف اور صرف natural number ہو یا آپ اس کو فوزٹو انٹیجر بھی کہہ سکتے ہیں فوزٹو انٹیجر تو پھر اس function کو آپ لوگ sequence کہہ سکتے ہیں ہر ایک sequence function ہو سکتا ہے کیونکہ sequence کا جو ڈیومین ہے وہ تو natural number ہے تو ہر ایک sequence function ہو سکتا ہے لیکن ہر function sequence نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر function کا جو ڈیومین ہے وہ ضروری نہیں کہ natural number ہو وہ real number آ سکتا ہے whole number ہو سکتا ہے انٹیجر ہو سکتا ہے rational ہو سکتا ہے irrational ہو سکتا ہے یا degree میں آ سکتا ہے تو ہر sequence function ہو سکتا ہے لیکن ہر function sequence نہیں ہو سکتا number three the general terms the general form the general form of this of a sequence اس sequence کا general form کیا ہوگا one one or two one or three one or four اگر اس کا ہم general form لکھیں گے تو اس کا general form کیا سکتا ہے a n is equal to one or n square ہو سکتا ہے یا a n is equal to one or n plus one ہو سکتا ہے یا a n is equal to n divided by n plus one ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں one 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 یہ change نہیں ہو چکا ہے change یہاں پہ آ چکا ہے مطلب one two three four تو اگر ہم n کی جگہ ویڈوز پوٹ کریں گے تو یہ یاد رکھنا ہے n ہمیشہ one سے start ہوگا کیونکہ میں آپ کو case چکا ہوں کہ جو function ہے اس کا domain nature number ہوتا ہے تو اگر ہم n کی جگہ one put کریں گے تو یہاں پہ a one one تو آ سکتا ہے لیکن جا اگر ہم two put کریں گے تو یہاں پہ four آئے گا تو اس میں یہ والا option correct ہے اگر ہم n کی جگہ one put کریں گے تو one divided by one plus one سے اگر ہم n کی جگہ مطلب one put کریں گے تو ہمارے پاس جو terms ہے وہ ہمارے پاس یہ ہی آسکتا ہے option d بھی لگ سکتے ہیں one divided by n اگر ہم n کی جگہ one put کریں گے تو یہاں one آئے گا n کی جگہ two put کریں گے تو two آئے گا n کی جگہ three put کریں گے تو three آئے گا n کی جگہ four put کریں گے تو four تو اس کا جو jungle form ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے a n is equal to one by n یہ نہیں ہو سکتا n اگر آپ one put کرو گے تو one by two سے یہ start لے گا ٹھیک ہے جس کے علاوہ اگر if a b c r n arithmetic arithmetic progression اگر abc arithmetic progression ہویا arithmetic sequence ہو then two power a کاما two power b two power c is arithmetic progression بنایگا geometric progression بنایگا ہارمانیگا بنایگا یا none اگر abc آپ لوگوں کے پاس arithmetic progression ہو arithmetic sequence ہو تو two power a two power b two power c آپ لوگوں کے پاس geometric progression ہوگا پھر یہ geometric sequence ہوگا آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک sequence لو کہ وہ arithmetic sequence ہو پھر وہ sequence جو اس میں abc کی بیڈیو ہے وہ یہاں پہ foot کریں اور یہ چک کرو کہ یہ کون سا sequence بنائیگا تو یہ geometric sequence بنائے گا اچھا point 15 ہمیں 15 terms point کرنا ہے ہم arithmetic progression کا arithmetic progression میں ہم 15 terms point کریں گے اس میں ہمارے پاس جو a1 ہے وہ 30 ہے اور جو common difference ہے وہ آپ کے پاس 1 2 ہے تو اگر آپ لوگ کو formula یاد ہو تو پھر آپ لوگ اس کو direct کر سکتے ہے اس میں پہل option ہے 33 دوسرا option ہے 35 تیسرا option ہے 37 اور چوتھا option ہے ہمارے پاس 39 تو جو formula ہے وہ یہ دی تو یہاں پہ دیکھ n کی جگہ یہاں پہ 15 ہے n آپ لوگ فندرہ لے سکتے ہے تو فندرہ منفی 1 سے 14 آجائے گا 14 کو 2 پہ divide کرو تو کیا سکتا ہے 7 آجائے گا اور a1 کی بھی لوگ آپ کے پاس 30 ہے تو 7 پلس 30 سے 30 سے 7 آجائے گا تو اس کے لئے آپ لوگ کو یہ والا فرمولا یاد رکھنا پڑے گا یہ آر تمیٹک پروگریشنز کا فرمولا ہے چند نیکسٹ the sum the sum of first 20 natural number پہلے 20 natural number کا سم لینا ہے option a 200 option b 210 option c 220 and option c 230 آپ لوگ کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا exam میں کہ آپ لوگ 1 2 3 4 یہ 8 کروگے تو اس کے لئے آپ لوگ کو یہ فارمل یاد رکھنا پڑے گا s n is equal to n n to n plus 1 divided by 2 مطلب آپ کے پاس n کتنا 20 ہے تو یہ 20 foot کرو یہ 20 foot کروگے تو 20 20 plus 1 by 2 تو یہ جائے گا 10 multiplied by 21 تو اس سے 210 آجائے گا مطلب مطلب ایک سے لے کر 20 تک اگر آپ نیچرل نمبر کو 8 کروگے تو اس کا سم ہی آئے گا تو آپ لوگ اس کو اس فارمولے کی مطلب سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ the sum the sum of first n fosito n fosito odd number جو odd number ہے وہ 1 3 5 7 ہے اور یہ fosito ہے تو اس کا sum کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس n square ہی ہوگا مطلب اگر آپ پہلے دو number کو 8 کرنا چاہتے ہے تو 1 plus 3 2 square ہوگا 2 square سے 4 آ جائے 1 3 5 سے 9 آ جائے گا تو اور ورٹ فیلیو اور ورٹ ویلیو آب این ہم ان کی بیلو کیا رکھ سکتے ہیں کہ اے این پلس ون بی این پلس ون ڈیوارڈ بائی این بی این اگر یہ آرتمیٹک مین بن جائے مطلب ان کی جگہ ہم کیا پوٹ کریں زیرو پوٹ کریں ون پوٹ کریں ٹو پوٹ کریں یا مائنس ون پوٹ کریں تو آرتمیٹک مین کو فارمولا کیا ہے آرتمیٹک مین کا فارمولا ہے اے پلس بی ڈیوارڈ بائی ٹو تو اگر ہم ان کی جگہ اس کو آپ لوگ سال تو نہیں کر سکتے نا اگر ہم ان کی جگہ زیرو پوٹ کریں گے تو جب آپ لوگ ان کی جگہ زیرو پوٹ کرو گے تو اے پاور ون بی پاور ون اے پاور زیرو سے ون آئے گا اور بی پاور زیرو سے بھی بنائے گا تو ہمارے پاس یہ والا فرمولہ بنائے گا تو جب ان ہمارے پاس زیرو ہوگا تو پھر یہ آرتمیٹک مین بنائے گا اگر جومیٹرک مین کا فرمولہ کیا ہے جومیٹرک مین کا فرمولہ ہے انڈروٹ اے بی پلس مائنس انڈروٹ اے بی تو اگر پھر ہم ان کی جگہ مائنس ون ور ٹو پوٹ کریں گے مطلب آپ لوگ یہاں ان کی جگہ مائنس ور ٹو پوٹ کرو تو پھر یہ جو میٹرک مین بنائے گا یہ دوسرا اپجکٹ ہوا اس طرح ہارمانک مین کا فرمولہ کیا ہے ہارمانک مین کا فرمولہ ہے ٹو اے بی ڈیوارڈ بائی اے پلس بی تو اسی کویسٹنز میں اگر آپ لوگ ان کی جگہ ون پوٹ کرو گے تو پھر یہ ہارمانک مین ہی بنائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہارمانک مین ہوگا تو آرٹیمیٹک کے لیے ان کی جگہ زیرو جمیٹرک کی ان کی جگہ مائنس ور ٹو اور ہارمانک میں ان کی جگہ آپ لوگ ون پوٹ کر سکتے ہیں تو یہ تین ابجکٹ جو آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں کہ آرٹیمیٹرک مین کیلئے کیا ہوگا ہارمانک مین کیلئے کیا ہوگا اور جمیٹرک مین کیا آسکتا ہے اس طرح جومیٹرکی اور اس کے ساتھ آپ لوگ ڈیسکس فارملے یاد رکھ سکتے ہیں مطلب جو آرتمیٹک پروگریشن کا جنرل فارم ہے اے این ایز ایکل ٹو اے ون پلس این مائنس ون انٹو دی جومیٹرک پروگریشن کا جو جنرل فارم ہے جومیٹرک پروگریشن کا وہ آپ کے پاس ہے اے ون آر این مائنس ون اور ہارمانک پروگریشن تو بیسے ریسی بروکل ہے آرتمیٹک کا اس میں یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں اے کراس ایچ ایز ایکل ٹو جی سکوئر مطلب اگر آپ آرتمیٹک اور ہارمانک کو منٹیپلائٹ کروگے آرتمیٹک مین اور ہارمانک مین کو منٹیپلائٹ کروگے تو جومیٹرک مین کا سکوئر آئے گا آرتمیٹک مین ایکل ہے اے پلس بی ڈیوارڈ بائی ٹو ہارمانک مین ایکل ہے آرتمیٹک مین جو ہے یہ گرڈر دن ہوگا جومیٹرک مین سے اور جومیٹرک مین گرڈر دن ہوگا ہارمانک مین سے ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو سم کا فارمولہ ہے جو آرتمیٹک مین کا سم ہم لیتے ہیں اس نیز ایکل ٹو اے ون اس طرح آپ لوگ آرتمیٹک مین کا جومیٹرک مین کا ہارمانک مین کا آرتمیٹک سیکوینس ہارمانک سیریز سم والے فارمولے یاد رکھ سکتے ہیں تینکس پار واشنگ دس ویڈیو اس کے بعد بھی ہم نیکسٹ لیکچر میں فرابیلٹی اور جو فرابیلٹی فار موڈیشن کمبینیشنز کے قویشنز ہیں وہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ جو چپٹر نمبر فائیو ہے میسیری نیز وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے سٹے ٹچ ویڈیس سٹے ٹچ ویڈیس